اسلام علیکم آج میں ایسا کے لئے اور بچوں کے لئے بنانے لگی تھی سبزیوں والے چاول یعنی فنگر چپس والے چاولوں بہت پسند کرتے ہیں وہ بنانے لگی تھی تو یہ لوازمات ہے نمک ہے ہلدی ہے کال زیر ہے تھوڑا سا کوٹا ہے میں نے اسے کہ نا موہ میں نائے بچوں کو پسند نہیں ہے کالی مرچ ہے اور جو مرچ جو دوسرے ریٹ چلی ہے نا وہ بلکل حسبیس آئی کے اور لسلہ درک جنجر گارلک کو میں کوٹ کے اس میں پانی ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دو ٹرماتر ہے اس لئے اس شیب میں اس لئے گھٹا ہے کہ بعد میں چھلکا جو ان کا پیل ہوگا نا وہ نکال لیتی ہوتی ہوں یہ دالچینی ہے اور ایک الائچی ہے بھڑی اور دو تین لانگ ہے کیونکہ بچوں کے لئے بنا رہی ہوں زیادہ مسالیں ڈالوں یہ میتھی ہے اور یہ پیاز ہے اور یہاں پہ میں نے چاول بھیگ ہو کے رکھ دی ہیں دو گلاس اور اب ہم چلتے ہیں میں اوائل میں پیاز کو براؤن کرتے ہیں تو چلے ہم شروع کرتے ہیں میں اس میں تقریب اتنا سا اوائل لوں گی یا ہاں ٹھیک ہے نیچے میں نے چلائی ہوئی ہے تھوڑا میرا یہ گرم ہوتا ہے تو میں اس کے اندر ڈالوں کی اپنے پیاز میں اچھی شیف نہیں ہوں میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ گھر میں جب کچھ بھی نہ ہو تو بچوں کو کھلانے کے لئے ملکل کچھ بھی نہ ہو بھی تڑکے والے رائز بھی کہتے ہیں انہیں پلاو نہیں کہتے مینے کافی λλάوں سے سنے ہمرفنے بنا ہے مٹرالو بالا اسے پلاو نہیں کہتے اسے سیمپل چاول کہتے ہیں چھکن большой کیا میں بھرائی ہوتستے ہیں اور بریانی ہیں اسے کہتے ہیں سا والوم جو وہ بھرائی چاول یا چوسبح موسیقی 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 جو میں نے کڑاہی میں شروع کر لیا نا کام اس کا ڈھکن تیڑا ہے جیسے لادلے بیٹے نہیں ہوتے جیسے میرے بھائی بھی لادلے ہیں اور لادلے بیٹے سب کے ہوتے ہیں وہ تیڑے ہوتے ہیں پھر بیویاں انہیں کٹھ کٹھ کے سیدھا کرتی ہیں اس کا ڈھکن تیڑا ہے اس لئے دیکھنے والے جی اس کا ڈھکن تیڑا ہے جی اس کا ڈھکن ہے اسے کسی دن بے لے ٹائم یعنی کہ بے لے ٹائم اسے ہم سیدھا کریں گے تھوڑی سے کوٹ کوٹ کے نیو والی جو میری کڑا ہی ہے وہ نیچے تھی پڑی ہوئی مجھے یاد نہیں رہا جب میں نے یہ رکھ لی پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو اس کا ڈھکن ہی نہیں ہے اس کے اندر ہم میرے پاس یہ جو ہم نے ڈال کی نیو جاتی ہے ابھی اسی سکھی ڈال دیں گے ٹائم پہ اور جو یہ میرے نمک مرچ تھے نمک ابھی ہم ڈالیں گے چیک کرتے ہیں باکی مسائلہ پورے ہیں میں مکس 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 دماغ میں کافی سری باتیں ہو رہی ہو نا مکس ہو جاتی نا گئی دفعہ اس طرح مکس کرنا ہے یہاں پہ ہم ٹماٹر بھی ڈال دیں گے مجھے دیکھیں اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی موڑی یہی کیا ہوتی ہے نام بھول گیا مجھے مجھے دیکھیں مجھے اب یہاں میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے اور اس پائنٹ پہ آکے اپنی چیز سبزیں آپ جتنی مرضی سبزیں ڈالیں جو جو برچوں کو پسائیں یہ جو میں نے آلو ہے میں نے چوپر کھانا اس سے کیے تھے وہ بہت دو منٹ میں ہو جاتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں چوپر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ ہے جو چوپر جس سے میں نے یہ کٹ کیا فرائز میرے بچوں کو چھوٹے چھوٹے چاول نہیں پسائن انہوں نے ریکویٹ کر کے ممہ اس میں فرائز بچوں کی لئے بن رہے ہیں اس میں بچوں کی پسائنٹ چیزیں ممکنی ایکسکیوز ممکنی میں نے اپنے م موڑا شیر کروں گلاس جو سٹیل کا گلاس ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ میں نے دو چاولوں کے لیے لیے اب پانی کی مقدار کے چاول گلے بھی نہ اور اچھا بھی بنے ہم اس طرح کے اس سائز کے جو ہے اسی سائز کے چاول دو اگر گلاس لیتے ہیں نا ہم تو آپ نے پانی تین گلاس ڈال لے پرفیکٹ چاول بنیں گے پرفیکٹ داما اے کا ٹھیک ہے سب سے اچھے کیونکہ چاول بن جاتے ہیں لیکن پانی زیادہ کم ہونے کی وجہ سے چاول جڑ جاتے ہیں اور چاولوں کی تب ہی بناوٹ کا حساس اچھا یار برا ہوتا ہے کہ چاول جڑا ہوا نہ ہو اب یہاں آکے میں اس میں سے یہ والی جو ہے ٹماٹر ان کے چھل کے پیل کر لوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس پائنٹ پہ میں ڈال لوں گی اس میں پانی ٹھیک ہے اور پھر ہم چیک کریں گے اس میں یہاں اس پائنٹ پہ ہی اپنے پانی ڈال لیں اس پائنٹ پہ ہی اپنے نمک چیک کر لیں میں نے دو چاولوں کی گلاس دکھوئے تھے تو میں اس میں تین گلاس پانی ڈال لیں اور یہاں ہم جب پلاو بناتے ہیں تو ہم نے یخنی ایڈ کرنی ہے یہاں پہ فرق صرف اتنا ہے اسے اٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے اب ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اور یہاں اب ہم ٹیسٹ ٹیسٹ کریں گے نمک اور نمک ایڈ کریں گے ہمیں جتنا ہمیں ضرورت ہوگا نمک تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ چاولوں کے بعد نمک برابر ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے نا یہ والا اور نمک ایڈ کر لیا ہے اور اب اسے ہم میکس کریں گے اور میں نے کبھی آئیور ڈین والا نمک یوز نہیں کیا میں پنک ہمارے گھر میں پنک نمک اور شکر اور گونڈ یوز ہوتا ہے نا چینی کا نام بسم میں ہس بھی اللہ میرے دیکھا گرم کو لگیا اور اس میں آئل نہ آئے اس لیے میں کس ایسے کر رہی کیسے کیونکہ آئل گلے کو لگ جاتا ہے جب تک ایک پانی کھرے نہ ہو چاول اور ایک نمک پورا ہو تو آپ کے چاول میرے لحاظ سے پورفیکٹ ہے یہ میری اممہ کی ریسپی ہے جو ناپنے والا سٹائل ہے نا سوسرال میں مجھے صرف چاول ہی آتے تھے بنانے اور چائے وہ بھی میں نے جلدی جلدی میں جس دن میرے تھوڑے دن رہے گے تھے نا شادی کے جلدی جلدی میں میں نے چائے آتی تھی پہلے ہی چاول بنانا سیکھتے تھے میٹھے میں میں نے کچھ نہیں بنایا تھا تو یہ پوائنٹ آیا ہے نا ادھر ہم نے ڈالنے ہیں ڈالنے ہیں اگزیک ٹائم پہ چاول میں چاولوں کا پانی نکال کے لے آتی ہوں پھر اس میں ہم نے چاول ڈال دیتے ہیں چاولوں کو ڈال دیں گے ہمی میں یہ ویلوگ لازمی دیکھیں گی اور بڑی خوش ہو کہ انہوں نے کہنا نے ایسان چاول بنائیں اور اببو کو لازمی دکھانے ٹک ہے کیونہ نے یقین ہو جائے میری بچے کو کچھ نہ کرتا آتا ہے ہمارے نا جکین کرنے نہیں تمہارا میں تو میرے سے بھرا شک تو کوئی ہائی ہائی بات سمجھ گئے یہاں ہم نے ڈال دیا ہے پانی ٹھیک ہے اب آپ اسے تھوڑا سا بائل آئے گا پانی اس میں سے ہلکی ہلکی کنی جہاں پر ہمیں نظر آنے لگ پڑے گی ہم دسترخان کو کریں گے گیلا میں دسترخان سے دیتی ہوں دم ہمیشہ دسترخان کو کریں گے گیلا اور اس سے ہم اسے لائٹ آنچ کر کے اسے رکھ جائیں گے دم پہ دس منٹ دم کے بعد ہمارے رائس ہو جائیں گے ریڈی اور پھر میں آپ کے ساتھ فائنل لک شیئر کروں گی انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ آکے ہم اسے دم سے نوازیں گے ٹھیک ہے اپنے چاولوں کو یہ دیکھئے اس پوائنٹ پہ آپ نے چمچ لانا ہے اس کے اندر چاول ٹوٹ جاتا ہے اور میں نے پہلے اسے کور اپ کر لیا گیلے دسترخان سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرا ڈھکن تھوڑا سا بگڑے ہوئے بیٹوں کی طرح ٹیڑا ہے اسے ہم کس دن کوٹ کوٹ کے سیدھا کریں گے اور اب میں نے اس پہ دے دیا ہے دم نیچے سے آنچ ہم بالکل لو فلیم کر دیں گے اور اسے اللہ کے حوالے کر دیں گے اسے دس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل لوک شیئر کروں گی اور اب ہم یہاں پہ ہمارے دس منٹ تقریباً پورے ہو گئے ہیں اب ہم اسے کریں گے اوپن بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اور اوپن کرنے کے بعد اسے ہم نے لائٹ سا ہلکا سائز سے مکس کر لینا ہے اب رائے ساپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ان کی شکل اور جو مٹر وغیر اوپر آ جاتے ہوتے ہیں انہیں ہم مکس کرنے گے دیکھیں نا ماشاءاللہ رائز ٹوٹے ہیں اور نہ جڑے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا جو ایک دو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یوسفل تھی یا نہیں اور اب میں اپنے بچوں کو سرپ کرتی ہوں اور ان سے کافی عرصے کے بعد تریفے بٹو کرتی ہوں اللہ حافظ